جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے گھنگرو کی آواز یہ گھنگرو کیا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پازیب کی اندر گھنگرو باندے جاتے تھے عورتیں چلتی تھی تو آواز آتی تھی اس کو گھنگرو کہتے ہیں گھنگرو والے پازیب ہوا کرتے تھے اللہ ہوا پر یعنی عورتیں پیروں میں جو پازیب پہنے اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہو یعنی چھم چھم کی آواز آئے میں کہتا ہوں چھم چھم کی آواز میں کوئی حسن نہیں کوئی خوبی نہیں لیکن اللہ اکبر میرے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے تو چالیس گھر دائیں سے چالیس گھر بائیں سے چالیس گھر آگے سے چالیس گھر پیچھے سے اللہ ان پر رحمتیں ان سے اٹھا لیتا ہے اور اگر وہ اس کو روپنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان گھر پہ لانت فرماتا ہے اس بستی پہ لانت کرتا ہے مجھے بتاؤ جب بستی پہ خدا لانت کرے جب کوئی نہیں بچاتا تو میرا اللہ بچاتا ہے جب اللہ کسی بستی پہ لانت کرے گا وہ بستی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بستی برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی اب مجھے بتاؤ جس گھر کے اندر پازیب کی آواز آتی ہے اور پڑو اس کے لوگ اس سے تباہ ہوتے ہیں جب پازیب کی آواز سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں تو جن گھروں میں تین تین وجہ تک ٹی وی سے گانوں کی آواز آئیں اللہ اکبر وہ بھی معمولی گانے نہیں بلکہ وہ گانے جن میں کفریہ کلمات ہو جس میں شرکیہ کلمات ہو وہ گانے جس میں قدرت کی مزاق اُڑائی جاتی ہو اللہ کی قدرت کا مزاق اُڑایا جاتا ہو جس میں اللہ رب لزت پہ اعتراض کیا جاتا ہو جس میں محبوب کی حوالے سے کبھی خدا کو کوئی ظالم کہہ رہا ہے معاذ اللہ کبھی خدا کو دنیا بنانے کی بنیاد پر کوئی بدکار گانیاں دے رہا ہے کبھی معاذ اللہ کوئی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے ایسے گانے میوزک کے ساتھ رات میں تین تین بجے تک مسلمانوں کی بستیوں میں بچتے ہیں آپ مجھے بتائیں بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا گھنگروں کی آواز سے جب بستیاں تباہ ہوتی ہیں تو گانوں کی آواز سے بستیاں تباہ نہ ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر گھر میں گھنگروں نہیں بچتا اگر ایک گھر میں بجے اور دوسرے گھر کے لوگ منع نہ کرے تو پوری بستی پر اس کا اثر جاتا ہے پوری بستی پر اس کا اثر جاتا ہے اللہ ہو اکبر جب پوری بستی کے بستی اللہ ہو اکبر کفریہ اور شرکیہ گانوں میں ڈوب جائے گی مازاللہ فسکو پجور میں ڈوب جائے تو بستیاں تباہ نہ ہوگی بستیاں برباد